موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کو آگے بڑھانے کی پاکستان میں یہ جو کرائسز ہے اس کو ختم کرنے کی اور جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ ایک طرف دہشتگردوں نے انت مچائی ہوئی ہے اور دوسری طرف بشرا بیگم کا رات کا بیان ہے اس نے تو خیر عمران خان کی لوٹی ہے ڈبو دی اب میں ان موضوعات پر بات کروں گا دیکھیں خاجہ آصف نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ کون سی شریعت ہے شریعت تو وہاں موجود ہے آلڈی شریعت تو دین محمدی کی وہ موجود ہے تو یہ کون سی شریعت لے کے جا رہے ہیں شریعت تو آلڈی نافذ ہے پوری دنیا عالم اسلام میں شریعت نافذ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالی کا جو نظام ہے جب نبوت آخری نبی جناب عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو دین مکمل ہو گیا اور اپنی شریعت نافذ کر کے گئے تو یہ کس شریعت کی بات کر رہی ہے مجھے یہ میں استغفر اللہ والی بات ہے تو یہ خاجہ آصف کی بات کچھ درست لگتی ہے مجھے باقی معاملات پہ بھی بات کریں گے کہ ٹونٹی فورت کو کیا ہوگا میرے ساتھ ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے کسی طرف کے مہتاج نہیں ہے الیکٹرونک میڈیا کی جانی پہچانی شخصیت ہیں کولمسٹ ہیں سینئر صحافی ہیں ناصر شراجی صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام شمسی صاحب شراجی صاحب ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ دنوں سے ایک ویک سے لگتار ملاقاتیں ہو رہی تھیں علی امین گنڈا پر جا رہے ہیں گوھر خان جا رہے ہیں علی محمد خان جا رہے ہیں ایون جو ان کے وکیل ہیں فواد چودری کے بھائی فیصل صاحب وہ جا رہے ہیں اور باہر آ کے سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں علیمہ خان اور بڑی گوڑی گوڑی سارا معاملہ چل رہا ہے پھر اسلام آباد ہائی کوٹ میں ان کی زمانت ہو جاتی ہے اور خوشیوں کے نکارے بجائے جاتے ہیں اچانک کل رات میں محترمہ کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور اس سٹیٹمنٹ آپ نے بھی سنی اب میں دوبارہ دو رہا ہوں تو آپ وقت دایا کرنے والی بات ہوگی تو مجھے بتائیں یہ غیر ضروری سٹیٹمنٹ نہیں تھی جو دیئے انہوں نے میں سمجھتا ہوں ضروری سٹیٹمنٹ کی انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا اور انہوں نے سچ بولا ہے یہ طوالے سے جنرل باجوا جو کچھ کہہ رہے ہیں اس بات کے تردید کر رہے ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں وہ کریڈبل نہیں رہے وہ اپنے زمانہ اقتدار میں جو جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کی داتانیں سامنے آ چکی ہیں کہ انہوں نے ٹھیک ہے حکومت کو کس طرح ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی اور اس نے ان کے موٹس کیا تھے وہ سی ایم پنجاب کس کو بنوانا چاہتے تھے ظاہر اپنے رشتدار کی آگے جو بیو سپارٹن سے اس کو لانا چاہتے تھے استدار میں تو ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں جنرل باجوا اکریڈبل نہیں ہیں اچھا شراج صاحب یہاں یہاں رکھیے گا میں آپ کو ذرا سوال میں اس طرح سے کر لیتا ہوں کہ میری اور آپ کی جب بات ہوئی ہم پروگرام میں لاس جو پروگرام تھا اس میں ہم یہ بات کر رہے تھے اب صورتحال عجیب سی لگ رہی ہے کیونکہ ایک طرف بانی پی ٹی آئی جو کہہ رہے ہیں میں بدلا بھی نہیں لوں گا کہہ رہے ہیں جی میری زمانت ہو چکی تھی ایزا گوڈویل جسچر مجھے رہا کرنا چاہیے تھا نئی گرفتاری نہیں ڈالنی چاہیے تھی ٹھیک ہے ان کی ڈیمانڈز ہیں بلکل درست بات ہے یہ قابل عمل چیزیں ہیں لیکن مجھے بتائیے کہ ایک طرف یہ امریکہ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے سائفر لہرار لہرار کر اب سعودی عرب پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ جو حکومت گئی ہے کیونکہ ڈالنا نہیں چاہ رہے دیکھئے ڈالنا نہیں چاہ رہے جو بشاہ دیگم نے کہا ہے اس کے مفہوم کو آپ اپلائے ہوتا نہیں دیکھ رہے سعودی ریڈیو میں جو جمہوریت کے نام پہ اب آزادیاں دی جارہی ہیں نوم سیٹی کیا ہے مجھے بتا دیں نہیں صحیح بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کن کی انرسمنٹ ہے اور کیا یہ نہیں کہا گیا میڈیا میں یہ بات نہیں آئی کہ نوم سیٹی پہ سعودی قوانین کا اطلاع نہیں ہوگا سر مجھے بتائیں میں صرف میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت با اختیار مثلا اسلامی مبالک میں عرب مبالک میں جو امریکہ کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے وہ سعودی عربی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہاں عرب ریاستیں امریکہ کے ساتھ قریب ترین نہیں ہے دیکھئے قریب ترین جو ہوتا ہے وہ ایکول بیسس پہ جو ہو اس کو کہتے ہیں قریب ترین یہ زیرے نگی ہیں یہ ان کی بات کو ابتال نہیں سکتے ٹرمپ کا بیان یاد فرمائیے نا اس نے کہا تھا پندرہ دن تمہاری حکومت نہیں چل سکتی جب تک ہم تمہارے ساتھ نہ ہوں تو وہ مجبور بے بس اور بے کس ہے صحیح ہے تو مجھے بتائیے کہ پھر یہ چلے مجبور بے باسی صحیح ہو سکتا ہے ٹرمپ انہی کے ذریعے سے امران کو ریلیف دلوا دیتے نہیں ٹرمپ کے پاس چوائس بے شمار ہے سعودی ریلیہ جو ہے وہ پہلی اوڑاخی چوائس نہیں ہے سعودی رب کو استعمال کرنا تھا کلینٹن نے انہوں نے کر لیا نواز شریف صاحب کو نکال کے لے گئے سزائیں معاف ہو گئیں دوبارہ ان کو انسٹال بھی کر دی گیا بے شمار چوائس ہے امریکہ کو چھوٹا ملک چھوٹی طاقت نہیں ہے اس کے وسائل بہت زیادہ ہیں آپ دیکھیں گے کہ برطانیہ جو انتا رائٹ ہینڈ ہے اور ہمیشہ سے ایک پیس میں ہے وہ بغل بچہ ہے امریکہ کا برطانیہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرے گا ابھی آپ دیکھیں ابھی تو کھیل ابھی شروع ہوا ہے دولمنٹ تو بھی آگے ہونی ہیں اور یہ دولمنٹ ہوں گی سبری کے آسپر جنوری میں نہیں جنوری میں تو انہوں نے بھی اپنا آفیس ریزیوم کرنا ہے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ آٹھ جن میں یا پانہ دن میں کچھ ہو جائے گا ایسا ہونے والا نہیں ہے صحیح اچھا چلیں چلیں ہم اس طرح کر لیتے ہیں بات کے ایک طرف بات چیت کی بات ہو رہی تھی اور دو دو گھنٹے کی ملاقاتیں کرنے دی جا رہی تھی اور بانی پی ٹی آئی بھی خوش تھے ان کے لہجے سے نظر آ رہا تھا گول احسن اور انگزیب کی طرف سے زمانت کا ریلیف بھی دے دیا گیا لیکن اچانک آج بشرا بیگم کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا نیب کو جاج صاحب نے ایک سو نبے ملین پاؤنڈ کے کیس میں اور حکومت کی بیزت ہی ہوئی ہے نا اس سارے کھیل میں حکومت کی عزت افضائی میں اضافہ نہیں ہوا تو حکومت اپنے پرانے حد کنڈوں پہ آ جائے گی جہاں کہتے ہیں یہ عدالت میں عمران خان کو ریلیف دیا نہیں میں اس کو ریلیف نہیں کہتا میں اس کو انصاف کہتا ہوں نواز شریف کو جو کچھ مل رہا تھا وہ انصاف تھا عمران خان کو جو کچھ مل رہا وہ ریلیف کیسے ہو گیا اس کو انصاف ہم کیوں نہیں کہہ سکتے عدالتی فیصلوں کو انصاف ہی کہنا چاہیے نہیں سر زمانت تو نہیں زمانت تو ریلیف ہی ہوتا ہے نا سر میں کہتا ہوں اس کو انصاف کا نام ہمیں دینا چاہیے نا عدالتی فیصلہ ہے ٹھیک ٹھیک تو اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہو رہے سر تب کیوں کہہ رہے تھے مذاکرات ہو رہے ہیں اب کیوں کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں ہو رہے مذاکرات ایک حصیقت ہیں وہ کسی انجام پہ نہیں پہنچے حکومت کی سبکی ہوئی ہے حکومت مخلط نہیں تھی وہ ٹائم کے انٹیکسپ جو ہیں وہ استعمال کر رہی تھی اس کا مطمئن نظر یہ ہی تھا کہ جیسے شنگائی کنزیم کانفرنس کے موقع پہ جل دے کے اور کال جو ہے اس کو واپس لے لیا گیا ہم پھر وہی ٹیکسپ استعمال کریں گے تو دیکھئے ایک مہانہ ایک مرتبہ چلتا ہے نا ہر مرتبہ تو نہیں چلتا صحیح دوسری طرح جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی بچے تو نہیں ہیں وہ بھی یہیں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں پلے بڑے ہیں اور اسی معاشرے اور اسی منافق معاشرے میں انہوں نے بھی آنکھ پھولی ہے وہ تمام ٹیکسپ جانتے ہیں لہذا وہ نہیں مانے جب نہیں مانے تو اس میں حکومت کی سبکی ہوئی ہے اچھا تو پھر مجھے بتائیں کہ ایک طرف جو ہے پی ٹی آئی کہا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی تیاری نہیں ہے ہم بیریسٹر جو آپ نے بات کی ہے بشرا بیگم کے سٹیٹمنٹ کے اوپر بیریسٹر سیف کو رات میں سن رہا تھا وہ کہتے ہیں جی یہ ان کی ذاتی رائے ہیں وہ ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اب مجھے بتائیں کہ اگر مطلب ذاتی رائے ہیں پھر ان کی ڈیریکشن بھی انہی کی چل رہی ہے پارٹی کے اوپر اس وقت کے مذاکرات کرنے ہیں یا چوبیس تاریخ کو باہر نکلنا ہے تو آپ یہ کھچڑی کا انجام آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ذرا یہ تو بتائیں چوبیس کو ہوگا کیا دیکھئے چوبیس کو وہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہوا تھا جب نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا ہے تجاج جوا تھا جب حکومتیں الٹائی گئیں بینظیر بتوں کی اس وقت کیا ہوا تھا جب انہوں کو پانس ہی دی جئی کیا ہوا تھا یہ تجاج تو ہوتا ہے اس کی انٹیسی مختلف ہوتی ہے ظلم جبر پکڑ ڈھکڑ اغوا سب کچھ ہو رہا ہو تو اس میں فرض کریں اگر ایک ہزار لوگ بھی پورے ملک میں باہر نکل آتے ہیں تو ان کو آپ کو لاکھوں ہی سمجھنا چاہیے دیکھئے جلتے عام کی تیاریاں اور ہوتی ہیں شاہدی بیا بارات میں جانے کی تیاریاں نظر آتی ہیں یہ تجاج کی تیاریاں اس طرح نہیں نظر آتی ہیں کہ جناز ہار پینائے جا رہے ہیں اور ڈالڈ امرکے کے ساتھ کچھ جا رہا ہے تجاج مختلف ہوتا ہے اور خاص طور پر جب تشدد نظر آ رہا ہو کہ ماضی میں بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوگا انتظامات کو حکومت کے نظر آ رہے ہیں کنٹینروں سے آباد کر دیا گیا ہے محصور کر دیا گیا ہے اسلام آباد کو اور پورے پنجاب کی اور شاہد دوسرے صوبوں سے نفری مگالی نہیں ہے اور جو آنسو گیس کے شیل ہیں تو سر مجھے بتائیں کہ کرک میں جتنی بڑی دہشتگردی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ اگر اسلام آباد میں خدا نخواستہ خدا نخواستہ یہ جو چارے کی طرح ہر مہینے وہ ڈال دیتے ہیں دہشتگردوں کے آنکھے جلسہ جلوس کیا یہ پہلی مرتبہ ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں نہیں سر نہیں پہلی مرتبہ نہیں ہوئی سر لیکن اس وقت دہشتگردی جاری اور ساری ہے تو مجھے بتائیں کہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ کچھ ہو سکتا ہے تو پھر اس کو جیسے پارا چنار میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو میڈیا اٹینشن نہیں مل رہی عمران خان بڑا مظلوم آدمی ہے پارا چنار کے رہنے والے جو جانور ہیں سر مجھے بتائیں نا شرائی صاحب آپ بھی بات نہیں کرتے اس پہ پارا چنار کے رہنے والے جانور ہیں میں تو کر رہا ہوں نہیں مجھے صرف اتنا بتائیں کہ پارا چنار میں زبا ہونے والے بھیڑ بکنیاں ہیں وہ انسان نہیں ہیں ان کے اوپر بات ہی نہیں کرتا میڈیا ان کے اوپر ہم ان کے ساتھ اظہاریں یکجیتی نہیں کرتے وہاں بچوں کو بھی چھوڑا نہیں گیا چھ ماہ کے بچوں کو بھی وہاں پہ مارا گیا ہے تو آپ کو صرف عمران خان مظلوم نظر آتا ہے سر مجھے شرائی صاحب بتائیں ناظرہ آج آپ کے ساتھ بھی گلہ ہے میرا کہ آپ کو صرف عمران خان مظلوم نظر آتا ہے جس نے پتہ نہیں سوچ ہوئے کھا کے بلی آج کو چلی بہت تعلق ہے سر یہ وہی شخص ہے یہ وہی شخص ہے کہ کوئٹہ میں کوئٹہ میں ایک خاص سنے درہا وہاں خاص سر سن تو لینا سن لینا مجھے بتائیں کیا عمران خان کی طرف سے عمران خان کی طرف سے اس کی مضمت آئی بجرہ بیگم کی طرف سے کوئی ویڈیو پیغام آیا اور وزیرہ الپنجاب کیا کر رہی ہیں اور سر ان کی تو یہ کمزوری ہے اور حکومت کی تو یہ ویکنس ہے ہاں تو کنڈیم کرے نا نہیں کیوں نہیں کرتے یہ کنڈیم یہ اپنے لیے تو ایک ایسے بہتر سالہ شخص کے لیے جس نے چالے تین سال اقتدار انجوائے کیا اور اس انجوائیمنٹ میں اس نے غلطیاں بھی بے بہاکی جس کی آپ نشاندہ ہی کرتے رہے میرے پروگرامز میں اس کے اوپر تو بڑے احتجاج ہو رہے ہیں تو یہ پارا چنار پاکستان کا حصہ نہیں ہے اب تو یہ دیکھیں اقتدار کن کے ہاتھ میں ہے ان کی ترضیحات کیا ہیں ان کی ناکامیاں کیا ہیں اور ان کی کامیادیاں کیا ہیں سر ایک سو تین لوگ شعید ہو گئے ہیں پارا چنار میں سر دیکھیں پارا چنار کا اور لیپ ٹاپ کا کیا تعلق ہے پھر آپ ادھر گھما کے لے گئے سر میں پرفارمنس کی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا چلے مجھے یہ بتائیں پارا چنار کس صوبے میں ہے پارا چنار جہاں ہے آپ کو بھی پتا ہے نہیں نہیں آپ بتائیں نا کس صوبے میں ہے وزیراعظم کون ہے نہیں وہاں پختونوں کا علاقہ ہے نا وہ تو وہاں علی امین گنڈاپور کی زبان جلتی ہے بات کرتے ہوئے علی امین نے جتنی مضمت کرنی تھی کر لی کبھی بھی نہیں اس نے کوئی لفظ بھی نہیں کہا مجھے تو یہ بتائیں جو کانوائے کے ساتھ چل رہے تھے ان کے کراس فائر میں کوئی جہشتگر مرا ہے کہ نہیں مرا یہ بتا دیں یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے نا لیکن میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جن کا مرتا ہے ان کی طرف سے کوئی چیخیں تو آنی چاہیے اس صوبے کے وزیراعظم کی کوئی جانتا ہے ان کی طرف سے بھی آواز بلند ہونی چاہیے اس آواز کو نہیں روکنا چاہیے جن کا کوئی مرتا ہے اب میرے جیسی ناتوان آواز کہاں تک پہنچے گی میں تو بات ہی کر سکتا ہوں نا چلے ہم اب اپنا فلس کو ادا کر رہے ہیں نا چلے اچھا اب مجھے بتائیں کہ چوبیس کو کیا ہونے جا رہا ہے بس آخری ایک سوال میں نے تو ایک کولم لکھا ہے آج چھپا ہے میں نے اس میں یہی کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بیٹنگ نہیں کر رہا کہ اس کے بیٹ جو پر بول لگے گی تو امپائر اس کو کہہ گا تو ماؤک ہو گئے ہو وہ بولنگ کرا رہا ہے وہ دوسروں کو بگا رہا ہے دوڑا رہا ہے تھکا رہا ہے وہ دو سال سے کر رہا ہے وہ مزید پانچ سال بھی کر لے گا فائنلی کیا ہوگا فائنلی وہ چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کر لے گا جن کو اس نے آج پروری کو بھی آؤٹ کیا تھا اس میں تمام بڑے کھلاڑی تھے جو اس کے خلاف سے ٹھیک ہے جی تو ان کو پھر ایک مرتبہ آؤٹ کر لے گا اینڈ پہ کیا ہوتا ہے پہلی جنگ ازین کے بعد بھی مذاکرات ہوئے دوسری جنگ ازین کے بعد بھی مذاکرات ہوئے اب بھی مذاکرات ہی ہوئے بلکل درست بات ہے جی شراجی صاحب نے بلکل کوزے میں دریاء بند کر دیا ہے کہ اب مذاکرات ہی ہونے ہیں اس کا حل مذاکرات ہی ہے اور دیر کیے بغیر اس کو شروع کرنا چاہیے شراجی صاحب بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شرکت فرمانے کا ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا ٹھیک ہے کبھی کبھی گفتگو میں جذبات بھی آ جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب انسانیت کا قتل ہو رہا ہو کہ جس طرح سے یہ واقعات ہو رہے ہیں کرک میں دہشتگردی پارا چنار میں جو دہشتگردی ہوئی ہے اس طرح کے واقعات دل دہلا دینے والے واقعات ہیں اور اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ غیر انسانی رویے ہیں اس سے ہمیں باہر آنا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا میرا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو آج کے پروگرام میں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقا موسیقا